اسلام علیکم میرے پیارے دوستو میرے پیارے پیارے دوستو کیسے ہو آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک تھاک ہوگے آج میں موجود ہوں کراچی کے علاقے بہریہ ٹاؤن میں میں نے کہا کہ چلیں آج میں بہریہ ٹاؤن کو ایکسپلور کرتی ہوں تو اب میں انٹرن سے انٹر ہونے لگی ہوں بہریہ ٹاؤن میں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کون کون سے دلچسپ مقامات ہیں آئیے تو ہم چلتے ہیں بہریہ ٹاؤن کراچی کے سفر پہ آپ ہیں سبرینا کے ساتھ اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ آپ کو میرے سارے نوٹیفکیشنز ملیں میں نے کہا کہ موسم بہت اچھا ہے کراچی کا اور ویسے بھی اب سپٹیمبر سٹارٹ ہو گیا ہے تو مچھلی کھانے کا سیزن ہے تو کیوں نہ ہم الحبیب پہ جا کے مچھلی کھائیں لیکن اس سے پہلے میں نے کہا کہ ایک چھوٹی سی ڈرائیو بہریہ ٹاؤن کی طرف بھی ہو جائے تو اب میں انٹر ہو چکی ہوں بہریہ ٹاؤن میں اور آپ کو ساتھ ساتھ میں بلڈنگز اور روڈز دکھاتی ہوں خیر میں تو دبائی میں رہ چکی ہوں تو مجھے بہریہ ٹاؤن جو ہے وہ دبائی کی یاد دل آرہا ہے مجھے ایسا لگ رہا کہ جیسے میں دبائی میں آ گئی ہوں بڑے بڑے روڈز پام ٹریز اور خوبصورت خوبصورت سٹرکچرز جو بنے ہوئے ہیں انسٹرکچرز جو ہے اس کا بلکل جو ہے وہ دبائی کے جیسا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ کتنے وسی ہیں اور رات کے ٹائم تو ویسے ہی مجھے کسی نے کہا تھا کہ اگر آپ رات میں جائیں گے تو آپ کو بہریہ ٹاؤن کا منظر زیادہ خوبصورت لگے گا ہمارے بانی قائد عظم محمد علی جنہ کی تصویر بھی یہاں لگی ہوئی ہے آپ آگے بڑھتے جائیں یہ تیسری دفعہ ہے جو میں نے قائد عظم کی تصویر جو ہے وہ دیکھی ہے اب میں آگئی ہوں یہاں کے ڈریم لینڈ پیلس پہ جہاں پہ اندر چھولے وغیرہ موجود ہیں اور یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ بڑا خوبصورت سا ایک کیسل بنا ہوا ہے یہاں کی لائٹس بہت خوبصورت ہیں اور بہت کالر فلد ہیں بہت اچھا سا سما پیش کر رہا ہے ایک طور پر اندھیری رات اس پہ خوبصورت خوبصورت لائٹس بہت خوبصورتی کا منظر پیش کر رہی ہیں یہاں پہ لوگ کھڑے ہوکے اپنی سیلپیز وغیرہ بھی لے رہے ہیں اب میں باپسی کی طرف روا دوا ہو چکی ہوں اور وہ جو پورا پلے ایریا ہے جو پورے وہاں پہ جھولے لگے ہوئے ہیں جو رائٹس لگی ہوئی ہیں اس کو دوبارہ سے میں کیپچر کرنے کے لیے دوسرے روڈ کی طرف سے جا رہی ہوں تاکہ وہ کلارٹی سے نظر آئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ فیرس ویل بھی ہے جو کہ اکثر و بیشتر ہم نے جو ہے وہ یوکے اور یو ایس میں دیکھا ہوگا فیرس ویل بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی میں میں دوبائی میں آگئی ہوں دوبائی کی یادیں درو تازہ ہو گئی ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کائنڈ آف رائیڈز دیہو اب میری روانگی کا ٹائم آ چکا ہے اور میں دوبارہ سے اپنی منزل الحبیب کی طرف روان دوا ہوں مجھے بہت مزہ آیا ایکسپلور کرنے کا بہت خوبصورت مجھے لگا بہت 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 انجائی کی میں نے اپنی ڈرائیو یہ گاڑ چاچا جو ہیں یہ بہت مددگار ثابت ہوئے ہیں میرے لئے میں نے وی آئی پی ایکزٹ سے جو ہے وہ گاڑی میں نے وی آئی پی ایکزٹ میں ڈال دی تھی پھر انہوں نے مجھے اچھے سے گائیڈ کیا کہ یہ وی آئی پی ایکزٹ ہے یہاں سے آپ دوبارہ ریورس کریں اور آپ جو ہے آپ جو نومل وزیٹرز کی ایکزٹ ہے آپ وہاں سے ایکزٹ کیجئے تو اب میں نے گاڑی گھومائی ہے اب میں دوبارہ جو ہے وہ جو وزیٹرز کی ایکزٹ ہے وہاں سے ایکزٹ کرنے لگی ہوں یہ دیکھ لیجئے آپ یہ میں نومل وزیٹرز کی جو ایکزٹ ہے میں وہاں پہ اب داخل ہو چکی ہوں اور میں جو ہے میں وزیٹرز لین سے واپس جا رہی ہوں میرا بہریہ ٹاؤن کا جو سفر تھا میرا جو جتنا بھی وقت میں نے وہاں گزارا میں نے بہت انجائی کیا مجھے بہت خوبصورت لگا آپ لوگ بھی ضرور اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں تو بہریہ ٹاؤن میں وزیٹ کیجئے جا کے اور سپیشلی اگر آپ میری مانیں تو آپ رات کے ٹائم جائیے کیونکہ رات کے ٹائم وہ منظر جو ہے اور سہانہ اور خوبصورت اور خوبصورتی کے ساتھ پیش کرتا ہے بہریہ ٹاؤن تو آپ لوگ ضرور بہریہ ٹاؤن آئیے اور یہاں کی رائٹ سے یہاں کی خوبصورت جگہوں سے یہاں کی خوبصورت ویلہ سے لطف اندوز ہوئیے اب تک کے لیے آپ سے میں اجازت چاہتی ہوں ملتی ہوں ایک اور ایڈوینچر بھری ویڈیو کے ساتھ نیکس ویڈیو تک خدا حافظ